آپ کو پیار محفت اور سلسلام دی کا پیغام دے گا خداوان کے تمام حکام کو ہم پورا کر سکیں جب کسی کو دیتے ہیں تم خداوان کے نام سے دیتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا عجر ہمیں کیا ملے گا اس کا عجر ہمیں خداوان سے ملنا ہوتا ہے خداوان کا شکر ہو خداوان کی تمجید ہو کہ انہوں نے ہمیں زندگی زمین پر رکھا دوسروں کے خوشی بھی دیکھنے چاہیے جو نہیں افرڈ کر سکتا اہم دلنا کہ آج اسی موسیقی پر آئی ناظرین آج ہم یہاں پر موجود ہیں کرسٹین کمیونٹی میں اور یقین انگی بات ہے کہ پاکستان میں کرسٹین کمیونٹی کا ایک اہم کردار ہے تو آج ان کے خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو میرے ساتھ یہاں پر بہت زیادہ لوگ بلکہ ایک ریلی کی شکل میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ آج کی دن کے مناصبت سے وہ کیا کہہ دیں اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو کرسپس کی ڈھیروں خوشی ہیں آپ کو مبارک آج کے دن کے مناصبت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے مناصب دن کے پر میں یہی کہوں گا کہ جیسے کہ خدا عنی اسمسی دنیا کے اندر آمن کا گھرہ بن کے آئے محبت صلح اور سلامتی کا پیغام لے کے آئے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی آپس میں پیار محبت اور صلح کے ساتھ رہنا چاہیے کوئی فرقے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے کیونکہ خدا عنی اسمسی جو دنیا میں کے اندر آئے وہ تمام دنیا کے لیے آئے تھے کسی ایک فرقے کے لیے نہیں کرسٹن کے لیے نہیں مسلم کے لیے لکھائے خدا کے کلام کے اندر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی یعنی دنیا سے محبت رکھی اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی تمام رنجشیوں کو مٹا کر آپ اس میں پیار محبت اور صلح سلامتی کا پیغام دے کر خداون کے تمام حکام کو ہم پورا کر سکیں آجی بالکل ناظرین جیسے کہ آپ نے گفتکو ملائزہ کیا ہے کہ پیار محبت کا درست دیا جا رہا ہے میرے ساتھ اور بھی یہاں پر ریلی کے شڑکہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے مناسبت سے ان کا کیا کہنا ہے جی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں مسیح کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگانا چاہیے ایک دوسرے کو توفے دینا چاہیے تاکہ ہمارے مسیح کا نام عزت اور جلال آجی بالکل ناظرین جیسے کہ آپ نے ریلی کے شڑکہ کے گفتکو سنی ابھی اس کے بعد ایک کٹنگ سرمنی ہوگی وہ بھی آپ کو مناسبت کریں گے ایمن کے پاسٹر شہباز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی کسوساً ڈسکس کریں گے میرے ساتھ پاسٹر شہباز موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں سب سے پہلے تو آج کے دن کے مناسبت کے حوالے سے ہم جانیں گے سیکنڈی آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کا جو شو خروش ہے کیا عام دنوں پر بھی وہ ایسے ہی جو شو خروش پایا جاتا ہے یا یہ جو کرسمس ڈے ہے اس وقت جو ہے لوگوں کا جو شو خروش جو ہے وہ دیدنی ہے جی اسلام علیکم جی والکلس پہلے تو پاسٹر شہباز آپ کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں آپ مجھے یہ بتائیے گا آج کے دن کے مناسبت سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میں آج کے دن کی مناسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے لیے کیونکہ کچھ مغیر حضرات ہیں اور مغیر حضرات تو کم ہیں لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ بہت کام ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا خوراک بھی ان کے ساتھ بانٹے اور اپنے کپڑے بھی ان کے ساتھ بانٹے تاکہ جو مسیح کا نام ہے وہ بالکل آپ کے پاس پہنچے جیسے آج کا دن جو کرسمس ہے آج کا جو کرسمس کا دن ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں ہم اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں خداوند کے نام کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بانٹے ہیں اس کی پاک محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے ہیں اس پاک محبت کو پھر ان بیجوں کو آگے دیتے ہیں تاکہ تیس گناہ ساٹھ گناہ بلکہ سو گناہ پھل لے کرائے صحیح جیسے کہ میں نے پہلے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ کیا جو آج جو کرسن کمیونٹی ہے جس طرح ان کا جوش و خروش دیدنی ہے تو کیا عام روٹین میں بھی یہی عبادات میں یا عام روٹین میں بھی ان کا جوش اسی طرح پایا جاتا ہے یا آج کچھ منفرد ہے آج ویسے پہلے سے کچھ منفرد ہے لیکن اوورال جو ہے وہ ہر سنڈے وہ ایسا ہی پایا جاتا ہے بلکہ ہر سنڈے کے جب یہ گھروں میں بھی بادات کرتے ہیں تو یہ سچے دل سے اور بلکل پاک اور صاف طریقے سے بادات کرتے ہیں کیونکہ خداوند کے حضور چھکنا جو ہے وہ مناسب ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو تو آج یہ سارے جتنے یہ لوگ یہ ساتھ میرے کھڑے یہ سارے کلیسیا یہ شاج مال فاضلیہ کلونی کی کلیسیا بلکہ ساری دنیا آج سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مار رہی ہے تو امت مسلمہ کے لیے یا تمام جو پاکستانی ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن سے یہی مناسبت رکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت کو بانٹیں اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ جو ہے محبت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے خداوند جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے ہم خدا کے نام سے جب کسی کو دیتا ہے تو ہم خداوند کے نام سے دیتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا عجر ہمیں کیا ملے گا اس کا عجر ہمیں خداوند سے ملنا ہوتا ہے اس کا عجر ہمیں خدا سے ملنا ہے وہ باپ جو پشیدگی میں ہمیں عجر دیتا ہے آج میں اپنے سارے لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ مسلمز ہی ہیں کرسچنز ہیں ہمارے درمیان ہندوز بھی ہیں اور بھی کافی ایسے مذہب ہیں تو آج سارے بین المذہب سے آج ان سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں بجائے اس کے نفرتیں پھیلائیں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پھیلائیں آج ہی بالکل پاسٹر شہباز کی آپ نے گفتگو ملائزہ کیا ہے کہ بجائے نفرت پھیلائیں بلکہ پیار اور محبت کا درس آج کے دن کے مناسبت سے وہ دے رہے ہیں جیقیناً جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی آج کے دن کو کافی زیادہ محسوس کر رہے ہیں اس کے بعد کیک کٹنگ سرمنی ہوگی آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں کہ مسیح فیملی یہاں پر کرسپس کو حوالے سے یہاں پر کیک کٹنگ سرمنی کی جارہی ہے اور یہاں پر بلکہ کیک کٹنگ سرمنی میں ہم بھی شامل ہوں گے آج کے دن تو بہت خوبصورت ہے آج ہم مسیح کے ملادت کا دن میں منا رہے ہیں ہیپی کرسپس خداون کا شکر ہو خداون کی تمجید ہو کہ انہوں نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا اور یہ موقع جا کے ہم اس سال بھی کرسپس کو بہت جوش و خروش کے ساتھ منا سکیں آمین میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے ہے سب کو ایک پفی کرسپس میری طرف سے سب کو ہمیں پی کرسپس ہیں میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ہمیں پی کرسپس اور ہمیں پڑی کرسپس آج بہت اہمMax نیوций مسیح کی پیدایی شوئی تھی تو ہمیں دن کو بہت اچھے سا مانانا چاہیے دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے خود کو بھی دیکھنا چاہیے اور آج کے دن میں اگر آپ کسی سے نراز ہو سلام بھیگی اچھے طریقے سیلیبریٹ کرو اور بس یہ نہیں ہو تاکہ کپڑے پہنو اور مدہ بس اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی بھی دیکھنے چاہیے جو نہیں افورڈ کر سکتے ہمیں ان کو بھی لے کے دینا چاہیے آج بلکل دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا ہی اصل خوشی کا نام ہوتا ہے آج کے دن کے حوالے سے آپ کو دکھایا ہے کہ مسیح فیملی کس طرح کرسیمس ٹی کو منا رہی ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اپنے مزبان زین امتیاد کو دیجئے اجازت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حلی کے بعد